خرگون میں رام نومی عبدرو معاملے کے بعد سے بچھو گینگ کا سرگنا مکھے آروپی افزل فرار چل رہا تھا جسے پکڑنے میں پولیس نے سفلتہ حاصل کی بتائے جا رہا ہے کہ آروپی عویت پسٹل سپلائی کا کام گروہ کے ساتھیوں سے مل کر کرتا تھا اسی بیچ پولیس نے چار عویت پسٹل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا جن سے سگن پوستاش کے بعد بڑے خلاسوں کی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے بتا دیں کہ رام نومی ہنسا کے بعد افزل فرار تھا جسے سرگرمی سے تلاش کر کے پولیس نے دووش لیا اس زوران پولیس نے بتایا کہ اس تھانی طور پر یہ گروہ عویت ہتھیار سپلائی کا کام کرتا تھا جس سے جڑے اور مہتپون بندوں کی ویویشنہ کر کے اور لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے خرگون سے جہنٹ گپتا کی ریپورٹ دیکھیں جو دس اپریل کو خرگون میں درباگیپون گھٹنا سامپردائی کا گھٹیت ہوئی تھی اس کا موک کے آپ کو آر اوپی ہے افزل اور بچھو پتہ اصرف مسلمان یہ اس سمیے سے فرار تھا شریمان پولیس صدیق شک مہدے نے اس کے لئے ویشیس ٹیم بنائی تھی اور اس پر دس ازار روپے کا انعام رکھا تھا سر کی سوہیم کی منیٹرنگ اور شری منیش خطری صاحب کی نردیشن کے انسار یہ ویشیس ٹیم نے تین نومبر کو اس کو گرفتار کیا تھا گرفتار کرنے کے بعد اس سے لگاتار آس تک پوشتاج کی جا رہی ہے اسی پوشتاج کے دوران یہ بات کا بھی پکاش میں آیا کہ یہ پاس کے شگلی کروں سے کٹے لاتے ہیں اور اپنے گینگ کے سرشتوں کو بیشتے ہیں ابھی تک کل گینگ کے ساتھ سرشتوں کو گرفتار کیا گیا ہے چار کٹے ابھی تک برامت کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے شیس جو احتیار انہوں نے بیچے ہیں ان کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی ہے جو فرار آروپی ہیں جن کے نام انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو بھی یہ احتیار سپلائی کیے گئے ہیں ان کی بھی تلاش کی جا رہی ہے بہار بیاپار کا تو ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے لیکن اس تھانی اس طرح پر جو اوید ہتیاروں کو لاکر بیچا گیا ہے ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں تیل آئی فون کو دبانا بلکل بینا بھولے